تحریک انصاف سے بلہ چلا گیا سپریم کورٹ سے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ قلی دمکرا سیاسے جماعتیں انٹرا پارٹی الیکشن کی پابند ہے عدالت کا فیصلہ ویریسٹر گوہر کا مایوسی کا اظہار پی ٹی آئی کے امیدوار اب آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے گے دن رات عوام کی خدمت محسن نقفی کا نئے راوی پول پروجیکٹ کا دورہ ترکیاتی کاموں کا معاینہ اور پیش افت کا جائزہ لیا سکھ سردی میں پائلنگ اور گریلنگ میں مصروف مزدوروں کو شباز دی کام کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھانے کی ہی تائر ترکیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے کتیس جنری کی ڈیڈ لائن اگران وزیر آلان نے اگرانی مزید صف کر دی سبائی بزرابی دن رات پہرہ دیں گے منصوبوں نے بھی محسن سپیڈ پکڑھ لی وزیر آہازنگ اسپر علی ناسن نے بند روڑ پر کنٹینر میں آرزی بستر لگا لیا منصوبے کی تکمیل تک وہیں تہہریں گے کمیشتر محمد علی رندابا کا پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ ایمرجنسی کولیکشن سینٹر اور سرائی کی تعمیر کا جائزہ لیا شہدارہ منصوبے کا بھی مشاہدہ نمبر وان وزیر آلان کے نمبر وان منصوبے ہسپتالوں کی تعمیر و مرمت کے لیے انچاس ارب کا تاریخی پہکچ ہسپتالوں کے چھے لاکھ مربع فیڈ سے زائد ایریا کی اپگریڈیشن ہوگی پندرہ ہزار نئے بیٹ جدیدین مارڈیولر آپریشن تھیٹر قائم ہوں گی ہسپتالوں کی ریویمپنگ کا پچھانے فیصد کام کمہ ہو چکا جناہ ہسپتال بھی اپریڈ ہوگا وفاقی وزیر تجارت گوہر اجاز 35 کروڑ کا منصوبہ لے آئے جناہ ہسپتال میں جدید کولنگ اینڈ ہیٹنگ سسٹم نسب کرنے کا اعلان گوہر اجاز کہتے ہیں نگران وزیراعلا کے ساتھ میلک خواب کو پورا کریں گے کوشش ہے جناہ ہسپتال کو موڈل بنایا جائے صحت کارٹ پر علاج کروانے والوں کے لیے بری خبر پرائیویٹ ہسپتال سے علاج کے پچاس فیصد اخراجات مریض دے گا پچاس فیصد ادائیگی کا اطلاق سولہ جنوری سے ہوگا حکومت صحت کارٹ پر علاج کے آدھے اخراجات برداشت کرے گی پجاب ہیلتھ انیشیٹیو منیشمنٹ کمپنی نے نوٹیفکیشن جاری کرتی ہے لاہور بار کے انتخابات کے نتائج کا اعلان مونیر حسین بھٹی 3834 سپورٹ لے کر صدر لاہور بار منتخاب رانہ امران سربت نائب صدر بن گے رانہ تاہیر نئیم سیکرٹی زبیر گجر فائنانس سیکرٹی امران سعید آڈیٹر کی نشیس پر پاتے قرار بلا آسیف نائب صدر مارڈل ٹاؤن بن گے کینٹ کی نشیس سے وارس علی گجر نائب صدر منتخاب رانہ عمر فاروق جوائنٹ سیکرٹی کی سیٹ لے اوڑے ہمائیتوں کا جشن دھوئی کی تھا پر بھنگ رہے ایوانے عدل میں ایک بار پھر گولیوں کی تڑڑا ہٹ فاتے امیدواروں کے حامیوں نے قانون کی تھچیاں بکھیتی اندھا دن ہوای فارنگ روکنے پر پولیس اہلکاروں کے ساتھ ہاتھا پائی مقلا کا ڈی ایس پی صرف پر آوان پر تشدد پولیس کا بھی ایکشن مطادت بکلا رہنماوں کو دھر لیا ایشیا کی سب سے بڑی بار لاہور بار کے صدر کا چناو مکمل احسن بون اشتیاق اے خان عاظم نظیر تار نے ووڈکاسٹ کیا پیرمہ سوچشتی نسلہ مڑائج کامران بشیر نے اپنا حق کے رہ دے ہی استعمال کیا لاہور بار کی نون نشستوں پر چھتیس امید بار بیدان میں اترے چودہ ہزار دو سو اٹھائیس ووٹس نے بائیومیٹری کا ذریعہ اپنا حق کے رہ دے ہی استعمال کیا نائب صدر موڈل ٹاؤن کی نشست پر چھ امید باروں میں مقابلہ ہوا سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظام پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھون کے دیرے لاہور سیالکوٹ ایم ایلیون موٹر وے دھون کے بائیس بند لاہور سے اسلامباد اور ملتان موٹر وے پر بھی سفر نہ جنوری میں لہو جماع دینے والی سردی شہر کا پارہ پانچ ڈگری پر ٹکیا خوشک سردی میں وبائی امراض کی یلغار نزلہ زکام اور گلے کی خراش آم ادھر سردی بڑھتے ہی لکڑی کے دام بھی بھر گئے بارہ سو سے سولہ سو روپے منہ گئے نمونیا خطرناک صورتحال اختیار کر گیا چوبیس گھنٹوں میں دو جانے گئیں لاہور میں باسٹھ نئے مریض جپورٹ پنجاب میں نمونیا کے مزید دس افراد جان سے گئیں تیرہ روز میں چھالیس افراد کی امواد ہو چکی وزیراعلا موستن اکوی کے طلبہ دوست فیصلے کا خیر مکم طلبہ سے مفت سفری سہولیات مستقل ختم کرنے کی خبر مسترد جی ایم پنجاب میس ٹرانزٹ آتھارٹی کے مطابق طلبہ کے لیے مفت سفری سہولیات نمکتے کرنے کا فیصلہ نہیں کیا سہولیات کو مہتمہ خزانہ کے اجازت کے بعد بحال کر دیا جائے گا الڈی اے سٹی کے لیے پندرہ عرب کا بوسٹ بجلی فراہم کی جائے گی داخلی خاطج راستوں کی تعمیر ہوگی الڈی اے پنجاب بینک سے کرس لے گا بینک نے کرس پاپسی کے لیے ریمنی فلان طلب کر لیا منصوبہ گزشتہ نو سال سے جن قطوع ہے الڈی اے کو ساکھ کی بحالی میں مددت ملے گی میٹرک انتہانات کا شیڈیول تبدیل نہیں ہوگا پرچے یکم مارچ سے ہی شروع ہوں کے لاہور بوٹ نے دو ٹوک بتا دیا پرائیوٹ تعلیمی داروں کا مطالبہ مصرط لاہور بوٹ کے مطابق شیڈیول میں تبدیلی سے انٹر اور گیجوئٹ کے پیپرز کار شیڈیول متاثر ہوگا لپی جی اسوسییشن کا احتجاجی مظاہرہ زل انتظامیہ کے نمائندوں پر ناجائز تنگ کرنے کا الزام ڈیسی آفیس کے باہر نارے بازے کوٹ لگپت قائدی آزنم پارک کے مکین سوئی ایس کے بندش کے خلاف سرہ پہت جواز کہتے ہیں نہنگائی نے زندگی عجیرن بھنا دی ان دن کے مطابق ذرائع کے لیے کچھ نہیں بچا ادھر پاک عرب ہاؤزنگ سوسائٹی فیس ٹوک کے رہائشی بنیادی ضروریات سے مہروں بجلی اور گیس کی فراہنی کاموں پاربا نظام آباد میں سیوریچ کا نظام آباد نکاس نہ ہونے سے گندہ پانی سڑکوں پر جمال لدھر روڈ بینک سٹاپ سے مولی کا سڑک بھی ادم توجہ کی نظر ہو گئی کنال روڈ کا لال پل بھی جزامی غفتت کی بھینٹ چڑھ گیا مکینوں کو عام دور اپنے اشکلا دیویس روڈ نادرہ دفتر کے باہر پارکنگ مافیا کا قبضہ مافیا نے آدھی سڑک پر پارکنگ کے لیے قبضہ جمالیہ بس ٹو بھی غائب کر دیا ٹرافک کا بہاو شدید متاثر پارکنگ مافیا کا قبضہ انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیاں نشان اٹھانے لگا پربیز الہی کی اہلیا کیسرا الہی کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملوے این اے چونسٹھ اور پی پی بتیسے کانگ ساتھ منظور مونی سلاحی کی الیکشن لڑنے کے لیے دائر ترخواست خارج شاہ محمود قریشی کے بیٹے اور بیٹے کے کانگ ساتھے نمسط کے منظور کرنے کے خلاق ترخواستے بھی خارج جسٹیس علی باکر نشفی کی سربراہی میں بینچ آج اتوار کو بھی سمات کرے گا اسکری ٹاور حملہ اوجلاو گھراؤکا کے سابق وردن عمر شریمہ یاسمی راشید عدالت پیش اجاز چودری اور فاہمیتہ بیگم کی بھی عدالت حاضری تیس ملزمان کے خلاف کاروائی ستائیس جنرلی تک ملتوی سیشن جج سفدر علی بھٹی کی خدمات پنجاب حکومت کے سکور سیشن جج سفدر علی بھٹی سپیشل جج انٹی کلپشن لاہور تائنات جیف جسٹیس ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری پنجاب پولیس کے آٹھ افسران کے تکرہ تبادلے ایس پی فہد احمد بٹالین کمانڈر ون لاہور تائنات حسن افسر ڈیپیٹی ڈیریکٹر ایڈن ایلیٹ لاہور مقرر ناصر علی خان ایس پی سیکیورٹی ہائی کورٹ تائنات ڈی جی پاسکورٹ مصطفی جمال قاضی کا سی پیو کا دورہ آئی جی پنجاب اسمان انورس ملکات ورکنگ ریلیشنشپ کے پروک پر اتفاق اشتہاریوں کی گرفتارے کے لیے پولیس پاسکورٹ آفس میں ریکارڈ کا تبادلہ ہوگا شہر میں جاری ترقیاتی منصوبے انتظامی افسران فیلڈ میں متحرک ایڈیشنل ڈیپیٹی کمیشنر جرنل اسسسٹنٹ کمیشنر سیٹی شالیمار کینٹ مارڈل ٹاؤن اور آئیونڈ نے منصوبوں کے دورے کیے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا پنجاب کے تینتیس ازلا میں انتصداد پولیو موہیم لاہور میں انیس لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے گئے جانگ کی دیوی ہسپتال میں فریو میڈیکل کیمپ ایم ایس ڈاکٹر فراح حفیظ سیکرٹی فراز عباس نکرا ہے فیزیو تھرپی اور پروفیسنل نیوکیشن کی سہولیات فراہم کی گئی اینے 117 میں پیپلز پارٹی کے امیدباروں میں تنازے عاصف حاشمی کی دھنکی کام کر گئی رانہ افتخار اور اپنے بیٹے فراز حاشمی کو ٹکٹ دینے کی سفارش رانہ فقیر حسین اور عمر صدیق کے ٹکٹ منصوب پیپلز پارٹی کو خیر بات کہنے کا فیصلہ ادھر پیپلز پارٹی نے شہناز کمج کو پیپی 173 سے ٹکٹ خط دے دیا تبدیلی کے نام پر ملک میں فتنہ فساد برپاک کیا گیا پنجاب کا سابق وزیریالہ بزار چابی کا کھلونا تھا صبح کا بیڑا گھرک کر دیا خواجہ ساد رفیقہ ورکرز کنمنشن سے خطاب کہا پنامہ کیس نے سازش کرنے والے ایک ایک کر کے بھاگ رہے ہیں قوم کے مجرموں کو بھاگنے نہیں دیں گے پیپی 160 سے امیدوار اصد کھوکر کے ملاقاتیں رمضان، صدیق بھٹی، شفقت حسین پاندہ، حاجی، ادریس، تاریخ امبو، شامل الیکشن کی حکمتیں عملی پر تبادلہ خیال پیپلز سٹوڈنس فیڈریشن کا انے 127 میز لازولفکار علی بدر نے صدارت کی امجد حسین آشرا نواز صدری سبت خان جنے دوگر شرک ہوئے پی ٹی آئی سے کوئی معاہدہ نہیں ہمارے ٹکٹ جاز سازی سے استعمال ہوئے کسی اور جماعت کا کارکون، کسی اور کے پارٹی ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑ سکتا پی ٹی آئی نزدیاتی کا انتخاب نشان بلے باس ہے 2018 سے ٹکٹ جاری کر رہے ہیں چیرمن اختر اقبال ڈار کی نیوز کانفرنس الحمراہ ہال میں تھنک فیسٹ دوہزار چوبیس کا نکات مقررین کا پاکستان کا دوبارہ تصور پر انسار خیال سابق وزیراعظم شاہید خاکان آباسی نے کہا یہاں کرسی کی کوئی طاقت نہیں میں بھی وزیراعظم نہیں تھا ملازمت دی گئی تھی مفتا اسماعیل جبن محسن نجم سٹھی بھی شرک ہوئے پور امن الیکشن دوہزار چوبیس اور سٹیک ہولڈرز کا کردار کے انوان پر سیمینار سیاسے جماعتوں بار اسوچیشن اقلیتوں کے نمائند شریک کامل نسیم ارفان احمد البی صدام خان نصیر احمد حمزہ شکو ضمیر افاقی شریک سرکاری میڈیکل کالیجز یونیواشٹیز کے سروہان کی سلانہ کانفرنس ٹیچنگ ہسپتالوں کی سلانہ کارکردگی ریپورٹ ویشن صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر چاوید اکرم کی خصوصی شرکت سیکیٹری سپیشلائزڈ ہیلتھ کیر اریجان فاجہ منصور کی شریکت گورنہ بلیگو رحمان سے نیدر لینڈ میں سپیر سلجوک مستنصر کی ملاقات گورنر ہاؤس میں عوام کو رسائی دینے کی اقدام کس رہا سپیر نے اپنے والد مستنصر ہمسین تار کی کتاب لیش کی علی اوڈیٹورین میں پاکستان نیشنل یوتھ کانفرنس موضوع ہمارے نوجوان ہماری پیش چان تھا وہاب یونس ساکیب اظہر سمیدی کا شخصیات کا اظہار خیال لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مزمل اخصر شبید کے آج سالگیرہ ججیز وکلا اور عزیزو اکارب کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کارپوریٹ چیلنج کرکٹ کپ کے لیگ میچے جاری سی بی ایس نے ڈی پی ایس کو ایک سو پندرہ رن سے ہرا دیا دوسرے میچ میں ڈسکون نے سرویسز 11 کو شکست سے دوچار کیا